جی فیصل جعوید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جرمین بہت بہت شکریہ بجٹ 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 پہ تیاری کر کے آتے ہیں رات کو ایک اور بجٹ آ جاتا ہے اس پہ تیاری کر کے آتے ہیں اگلی رات کو ایک اور بجٹ آ جاتا ہے یہاں جو بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے وہ اس بجٹ پہ تو ہو ہی نہیں رہی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ رات سارے گیارہ آبارہ بجے کے قریب لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے کہ وہ ٹینکیاں فل کرائیں اس وقت اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تیس پلس تیس پلس چوبیس پیٹرول کی قیمت چوراسی روپے ایک دم سے بڑھا دی تو بجٹ ایک طرف بجٹ آتا ہے دوسری طرف اس کے باہر کی جو چیزیں ہیں عوام پر جو بوجھ بجٹ ہے کیا آپ کا بجٹ یہ ہے کہ آپ کے کتنے خرچیں ہیں کتنے آمدنی ہیں آپ نے اس میں توازن کرنے اور کوشش کرنی ہے کہ آمدنی بڑھانی ہے اور خرچیں کم کرنے ہیں اسی طرح ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے کچن چلتا ہے بچوں کی فیس ہوتی ہے اس نے اپنے گھر کا بجٹ بنانا ہوتا ہے اس وقت ایک غریب آدمی اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنا پا رہا قوت خرید جو ہے اس کی دسترس سے باہر ہے ہر چیز باہر ہو چکی ہے میں تھوڑا سا ری کیپ دوں گا آپ کو کہ کدھر تھا پاکستان جب عمران خان آئے اور کدھر لے کر آئے پاکستان جب عمران خان کو سازش کے ذریعے اٹھایا گیا اس ری کیپ کے بعد میں اس بجٹ کے حوالے سے خیالات کا آپ کے سامنے میں اظہار کروں گا یاد ماضی عذاب ہے یا رب چین لے مجھ سے حافظہ میرا مگر کیا کریں وہ تلخ یادیں ایسی جنہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا جسے سنبھالنا مشکل تھا دوہزار اٹھارہ کے وسط میں کدھر تھا پاکستان سارے ادارے تباہ کر دیا گئے تھے پاکستان میں ڈالرز کتنے آ رہے تھے کتنے جا رہے تھے اس کے بیچ کا نقصان جو تھا وہ بیس ارب ڈالر تھا جسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں تاریخی کرزے لیے گئے انیس سو سنتالیس سے لے کر چارٹر آف کرپشن والوں کے آنے تک کا کرزہ صرف چھے ہزار ارب تھا پاکستان بننے سے لے کر چارٹر آف کرپشن کے آنے والوں تک کا کرزہ چھے ہزار ارب تھا اور اس کے بعد چوبیس ہزار ارب رپیہ چارٹر آف کرپشن ڈیکڈ آف کرپشن جو تھا اس میں کرزہ بڑا اور تیس ہزار ارب سے تجاوز کر گیا فسکل ڈیفیسٹ تاریخی سطح پر تھا فورن ایکسچینج ریزرف جو ہے بری طرح پستی کا شکار تھے تو وہ جو ڈیکڈ آف ڈاکنس تھا اس کے بعد عمران خان جو پاکستان کے واحد پولٹیکل لیڈر ہیں جو پانچوں ہلکوں سے الیکشن جیت کیا ہے پانچ نشستوں پہ کھڑے ہوئے پانچوں سے الیکشن جیت کرائے اور اس قوم نے انہیں منتخب کیا ان کے انتخاب کیا اور حکومت ان کی حوالے کی جب عمران خان آئے ملک دیوالیا ہونے حوالا تھا اور سب سے بڑی بات عمران خان کے دور حکومت میں زیدہ وقت کوویڈ کا راہ ہے اور یہ عالمی بوران تھا یہ عالمی بوران تھا پوری دنیا میں مشکلات تھی جس کا اثر خاص دور پہ پاکستان جیسے ملکوں پہ پڑا سپلائی چین کے مسائل کے حوالے سے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور عمران حکمتی حملی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اور ساتھ میں اپنی اکانومی کو نہ صرف بچایا بلکہ ہماری اکانومی تیزی سے گروت کی طرف گئی اور اس کی پذہرائی ہم نہیں کرتے اس کی پذہرائی ان کی جو اکانومک سروے ہے وہ ہی نہیں کرتی اس کی پذہرائی دنیا کے عالمی ادارے کرتے ہیں مالیاتی یہ میں آپ کے سامنے ریپورٹس رکھتا ہوں یہ اس وقت کی ریپورٹس ہیں یہ فاپس کی ریپورٹس ہیں اکانومیسٹ ورلڈ بینک یہ بلوم برگ ورلڈ اکانومک فورم سب نے پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے یہ کیا میریکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ کیا میریکل ہو گیا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی چھ پرسنٹ گروت رہی عمران خان صاحب لے کر گئے غریب کا بھی خیال رکھا اکانومی کو بھی بچایا اب کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا کیا وجہ تھی میں بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی ایک وجہ تھی کہ عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے اقوام عالم میں عالم اسلام کیلئے آواز اٹھائی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ میں جس انداز میں آپ نے آواز اٹھائی اسلام و فوبیا کے خلاف اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے دو دفعہ چالیس دن کے اندر دو دفعہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری اسلامک او آئی سی کی کانفرنس ہوتی ہے دو دفعہ کیا وجہ تھی ایک وجہ تھی کہ عمران خان محبے وطن تھے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی کاروبار نہیں کیا کوئی دکان نہیں کھولی کوئی ملے نہیں لگائیں کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں بنائے کوئی سرے میں محل نہیں بنائے یہ وجہ تھی کیونکہ یہاں پر یہاں پر اقتدار اس کو دیا جاتا ہے جو کرپشن میں ایکسپرٹ ہو جو اپنے لیے کام کرے کیا وجہ تھی وجہ تھی کہ عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دی تھی آزاد خارجہ پالیسی اس ملک کی خودداری کو بحال کیا خودمختاری کو بحال کیا اس ملک کی عزت نفس کو بحال کیا عمران خان نے اس قوم کے لیے کام کیا اپنے لیے کام نہیں کیا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان تو اپنے گھر میں رہتے تھے پرائم میسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے کوئی کیمپ آفیس نہیں تھا ان کی طرح جس طرح آپ یہ عوام کا پیسہ اپنے اوپر لٹاتے ہیں دورے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں ابھی جب سے حکومت آئی ہے ان کے اب پھر دورے شروع ہو گئے ہیں میں ماضی کے آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتاؤں گا عمران خان نے ہر لحاظ سے اس قوم کا پیسہ بچایا ٹیکس ریونیو بڑھا کر امیر سے ٹیکس کلیکشن کر کے ٹیکس ریونیو کتنا تھا جب عمران خان آئے تین ہزار آٹھ سو ارب اور عمران خان صاحب اس سے چھ ہزار ارب سے زیادہ لے کر گئے اور وہ ٹیکس ریونیو بڑھا کر امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ریلیف دیا کہتے جی پیٹرول سستہ کیسے کر دیا جب مشکل وقت تھی عوام پہ عمران خان کے پاس سمری آئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں عمران خان نے بہتر اکنومک منیجمنٹ کر کے پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کی دس روپے کم کیا ڈیزل دس روپے کم کیا پیٹرول کیسے کیا کیسے کیا دوسرے سورسز سے ریونیو بڑھا کر بہتر اکنومک منیجمنٹ کر کے عمران خان نے قوم کو ریلیف دیا عمران خان صاحب ایک ایسی چیز لے کر آئے پاکستان میں جو دنیا کے ڈیویلپ کنٹریز بھی نہیں کر سکی وہ ہے فری یونیورسل ہیلتھ کوریج موسک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو امریکہ بھی نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر کے دکھایا کہ غریب گھرانے کو سالانہ دس لاکھ رپیہ فی خاندان علاج کا خرچہ حکومت دیتی تھی بغیر کسی پریمیم پے کیے یہ ترقی یافتہ مبالک بھی نہیں کر سکے جو عمران خان صاحب نے کر کے دیا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ایکسپورٹس گئیں پاکستان کی ریونٹنسز ریکارڈ ہوئیں امران خان کے دور میں پاکستان میں اگریکلچر گروت انڈسٹریل گروت سرویسس گروت اوورال گروت ریکارڈ ہوئی امران خان صاحب کے دور حکومت میں ٹین یئرز ٹین ڈیمز پروجیک چل رہا تھا دس سال میں دس ڈیمز بنانے کا منصوبہ تیزی سے ڈیمز پر کام ہو رہا تھا انیسو پچاس سال پچاس سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا لیکن امران خان کے دور حکومت میں آتے ساتھ ڈیمز پر کام شروع ہوا اور دس سالوں میں دس ڈیمز بننے تھے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منصوبے رکے نہ ان پر کام جاری رہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد امران خان صاحب دوبارہ آکے ان کو سٹارٹ کر دیں گے پھر انوائرمنٹ جو دنیا کے ٹاپ ادارے ہیں خاص طور پر ورلڈ اکنومک پورم اور باقی آئی ایو سی این جو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کلائمٹ چینج کس طرح سے فائٹ کر رہے ہیں پاکستان تو کسور وار نہیں ہے کلائمٹ چینج کے اندر گلوبل گرین آو سمیشنز کا ایک پرسنٹ سے بھی لیس ہم کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ایسے میجرز لیے کہ دنیا نے تعریف کی دنیا نے تعریف کی بلین ٹری سونامی پہلے کیپی میں ایک عرب سے زیادہ درکھ لگائے اور اب دو عرب سے زیادہ درکھ پاکستان میں لگ چکے تھے دس عرب درکھ لگانے کا منصوبہ جاری تھا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ عمران خان نے اس ملک کو سوشل ویل فیر پروگرام دیا سوشل ویل فیر پروگرام احساس پروگرام احساس پروگرام عمران خان صاحب لے کر آئے جس کے بدولت عظیم منصوبے شروع ہوئے احساس راشن کارڈ اس کے ساتھ ساتھ احساس کفالت احساس بجٹ اکاؤنٹ احساس امرجنسی کیش احساس سکولرشپ احساس بلا سوت کرزے احساس کفالت نشورمہ آمدن لنگر خانے کوئی بھوکا نہ سوئے ریڑی بان ترہ ترہ کے پروگرام امران خان نے شروع کی غریب آدوی کو تحفظ دینے کے لیے اور انہوں نے آ کر کیا کیا پہلے تو آ کے احساس کا نام انہوں نے بدل دی انہوں نے کہا جی نہیں نام تو پولٹیکل ہونا چاہیے امران خان نے اس کا نام کو اپنے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا اپنے کسی پارٹی کے ممبر کا یا پارٹی کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا کسی رشتدار کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا احساس کہ احساس ہونا چاہیے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے اب انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کا نام بینظیر بینظیر پروگرام ہونا چاہیے اب انہوں نے آ کے نام بدل دیا اور خدارہ ہم یہ کہتے ہیں وہ غریب آدمی جس کو اس پروگرام کے ذریعے آٹا ڈالیں چینی اور جو ضروری استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر راشن کارڈ لے کر آئے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ دیا وہ کارڈ دیا اس کو آپ نے بند کر دیا آپ پناہ گائیں بند کر رہے ہیں آپ لنگر خانے بند کر رہے ہیں اور آپ مہنگائی بھی اضافہ کر رہے ہیں غریب جائے تو جائے کہاں پھر تو عمران خان کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جناب چیئرمن عمران خان نے عام آدمی کی بات کی انہوں نے انہوں نے آتے ساتھ جس مقصد کے لیے ہی آئے ہیں عمران خان کے جانے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ مزید بھی بتاتا ہوں بجٹ ہی ہے عمران ان کے آنے کی کیا وجہ تھی ان کے آنے کی وجہ تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں اپنے آپ کو ریلیف دیں عوام کو ریلیف نہ دیں اپنے آپ کو ریلیف دیں اپنے آپ کو این آر او دیں ایک وجہ دوسری وجہ ان کے آنے کی تھی کہ کہیں آزاد الیکشن نہ ہو جائیں اس ملک میں تو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کرنے یہ آئے اور تیسری وجہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کا حق ان سے چھین لیا جائے وہ آپ کو آئی ایم ایف جانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے نکلنا تھا وہ ایگزیک پلان پہ تھے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں ہمارے بیرون ملک پاکستانی تیس ارب ڈالر سلانہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں آپ ایک ارب کے لیے آئی ایم ایف ہمیں ایوینچولی آئی ایم ایف سے نکلنا ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ حقیقی آزادی کے بعد عمران خان صاحب وہ کر کے دکھائیں گے جناب چیئرمن ان کے آنے کی چوتھی وجہ ان کے آنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انہوں نے دکانے کھولی ہوئی ہیں جہاں سے مال لوٹ کر لے جا کر باہر سرمایہ لگا کر اپنے اپارٹمنٹس بناتے ہیں اپنی جدادیں بناتے ہیں وہ دوبارہ کھولی جائیں کیونکہ عمران خان صاحب نے آکے وہ بند کر دیا تھا عمران خان صاحب نے آکے وہ بند کر دیا تھا اس طرح سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ پاکستان کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں کہ شاعر نے کہا بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے آج ان سے پوچھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم نیشنل اسیملی میں واپس آنے کو تیار ہیں اگر ایک چیز یہ کر دیں ایک چیز یہ کر دیں کہ جتنے ان کے بیرونے ملک اساسے ہیں وہ بیچیں اور سارا پائسہ پاکستان لے کر کے آئیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے کر سکتے ہیں یہ عمران خان کا جی نہ مر نہ پاکستان میں ہے ان کو تو خانسی بھی ہوتی ہے باہر علاج کیلئے چلے جاتے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں منسٹرس کی بیرونے ملک دوروں ختم ہی نہیں ہو رہے بیرونے ملک دورے ہم اپنی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں رکھ سکتے جب میٹنگ کرے جی منسٹرس باہر ہے پھر ابھی میٹنگ رکھی ابھی جی پھر باہر ہے پانچ سے چھے دورے تو یہ کچھ کچھ دلوں میں کر چکے ہیں بیرونے ملک قوم کے پیسے پہ قوم کے پیسے پہ یہ سارے دورے ہو رہے ہیں جنابی چیئرمن کچھ حقائق ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے جی جی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان تھوڑا سا ادھر ٹائم پہ بھی نظر رکھنا ہے صرف جی پانچ منٹ جی پیٹرول دس روپے کمی کے ساتھ ایک سو انچاس روپے فی لیٹر کر دیا ڈیزل دس روپے کمی کے بعد ایک سو چوالیس روپے فی لیٹر کر دیا کہا کہ کسی صورت عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا آخری مہینہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے الیکشن جو ہے وہ ناغذیر ہو گیا ہے قوم سے پوچھیں قوم کیا چاہتی ہے آپ آئیں الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے آپ آئیں صاف و شفاف الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے یقین کریں چیرمنٹ صاحب بے طور پاکستانی میں تحریک انساف کا ہوکے بات نہیں کر رہا بے طور عام شہری ہوکے ایک بات کر رہا ہوں وہ حکومت جو عوام کے اعتماد سے اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بہتر ہوگی وہ حکومت جو عوام کے ووٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بہتر ہوگی وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک انساف ہی آئے گی تو ہی ٹھیک الیکشن الیکشن یہ وہ واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے رجوع کریں عوام سے پوچھیں جرمنٹ صاحب آپ آپ سروے کرا لیں ابھی ایپسوس نے سروے کروایا ہے دو تہائی سے زیادہ اکثریت پاکستان کی چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہو جس پارٹی کو مرضی یہ ووٹ دیں فوری طور پر اساملی تحلیل کریں فوری طور پر اساملی تحلیل کریں اور الیکشن کی طرف دیکھیں دیکھیں کس طرح سے ہماری ایکانومی ٹھیک نہیں ہوتی دیکھیں کس طرح سے مہنگائی نیچے نہیں جاتی مہنگائی ان کے ہوتے ہوئے نیچے نہیں اب اوپر ہی جائے گی ابھی پھر یہ پیٹرول مہنگا کرنے لگیں ابھی پھر یہ ڈیزل مہنگا کرنے لگیں ابھی جب بجلی کے بین لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے انہیں پتہ چلے گا لوگ لوگ اس وقت پاکستان کی عوام پریشان ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو لوگ ہیں فوری طور پر ان سیلیل کی اختیار کریں ورنہ ان کی زمانتے ان کی حلکوں میں ضبط ہوں گے انہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چہرے جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں نہیں بیٹھتے پیٹرول ڈیزل کی قیمت جب بڑھانے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہاں بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے اونرشپ ہی نہیں لیتے ان فیصلوں میں آپ بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی آپ بھی شامل ہو جی ایو ایف آپ بھی شامل ہو ایم کیو ایم آپ بھی شامل ہو پولوچستان عوامی پارٹی آپ بھی شامل ہو سارے اتحادی شامل ہیں نون لی کے ساتھ اس حکومت میں یہ مخلوط حکومت اتحادی سب شامل ہیں ان سب کو نقصان ہو رہے ہیں اندازہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں ہم بچے ہوئے یہ دور ہے ویڈیا کا دور سب کو پتا ہے کہ کس کی حکومت ہے یہ سب شامل ہیں اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے رہیں گے باہر دوروں پر رہیں گے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہاں جی نون لی کر رہی ہے یا ہمارا توسر کچھ نہیں سارے کے ساروں کو فرق پڑھ رہا ہے یا پبلک میں جا کے پوچھے تو سہی ہم عوام میں جاتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے تو اچھا ہے پی ٹی آئی کے لیے تو اچھا ہے ملک کے لیے نہیں اچھا پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے ہم جتنا انتظار کرے ہیں ہمارے لیے اچھا ہے دن با دن حالات خراب ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو پولٹیکل فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہم ملک کا سوچ رہے ہیں ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہر گزرتا دن نہیں ہر گزرتا گھنٹا اس حکومت کا عوام کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے اپنی بات ختم کرنے نہیں سر میں میں اب اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں سر اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں جی جی ہوگی ہے جی فیصل صاحب کاغذ مل گیا جی 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 بتائیں کاغذ مل گیا لیکن اتنی چیزیں اب میں کیا کیا باتیں کروں تو ہر گزرتا گھنٹا اس حکومت کا اس قوم پہ بوجھ ثابت ہو رہا ہے جناب چیئرمین ہم جب بات کرتے ہیں غریب کا خیار رکھنے کی یہ ایک اس دن بڑی لمبی تقریر ہوئی یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ ورل بینک نے ایک سروے کیا عمران خان کی حکومت میں اور دنیا کی دو سو بائیس تیریٹریز کنٹریز کو شامل کیا تین ہزار تین سو تین تیس سوشل ویل فیر کے پروگرامز کو شامل کیا جانچا غور سے دیکھا اور عمران خان حکومت کا احساس پروگرام سانیہ نشتر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو ریلیف دیا وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا تین ہزار تین سو تین تیس پروگرامز میں یہ میں نہیں کہتا یہ ورل بینک کی ریپورٹ کہتی ہے یہ میں نہیں کہتا جناب چیرمین جی جی پلیز جناب چیرمین تین کیو سر ایک طرف ایک طرف ایک طرف وہ حکومت تھی ایک طرف وہ حکومت تھی جو سارا وقت عوام کا خیال رکھتے تھے اور ایک طرف یہ ہیں جو سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں تین کیو سر اللہ کو جان دینی ہے سر سب نے اللہ کو جان دینی ہے خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ ظلم مت کرے مت کرے ظلم حد ہوتی ہے میں تیری کے انصاف کے ساتھ کوئی کہتا ہوں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو ہماری حکومت میں نیک نیتیاں سے کام نہیں کر رہے تھے ہماری حکومت میں کئی غلطیاں بھی تھی میں ان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں جان اللہ کو دینی آج ہم تقریرے کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم یہ یہ حکومت والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ ان دی اینڈ اف تیرے اس بچارے غریب آدمی کو کیا مل رہے ہیں اس غریب آدمی کو کچھ مل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں میں بھی یہاں تقریرے کر گا آہ بڑی تقریر کی تیسا کیا ملیا غریب آدمی کو کیا مل رہے ہم تو ہم تو بس کھیلتے ہیں میڈیا میڈیا کھیلو ٹاک شوز کھیلو عداد و شمار میں لوگوں کو رکھو پتہ نہیں وہ وہ انور مقصود نے لکھا کہ جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان پتہ نہیں کب آئے گا وہ پاکستان عمران خان اس ریاست کو اس ڈیریکشن میں لے کے جا رہے تھے مدینے کی ریاست اس ڈیریکشن میں تو لے کے جا رہے تھے کیوں کیا وجہ تھی ان کو اٹانے کی کہتے ہیں جی مداخلت مداخلت کا کامیاب ہونا سازش ہے مداخلت ہوئی نا مداخلت ہوئی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت تو مداخلت کا کامیاب ہونا سازش نہیں تو پھر کیا ہے حکومت تو چلی گئی نا جس چیز کے اندر وہ مداخلت ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے یہ مداخلت ہوئی تینکیو سر ہوگی اور اس کی کامیابی سازش ہوگی نا سر میں آخر میں ایک چیز رکھ کے اپنی بات اپنی بات ختم کروں گا کاغذ مل گیا اپنی بات کاغذ ہی ہے سر یہی بات تو میں کر رہا ہوں یہ کاغذ یہ یہ کیا ہے کاغذ یہ یہ کاغذ یہ 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 کاغذ یہ یہ بجٹ ہے یہ 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 بجٹ ہے یہ غریب کو دے گا یہ کاغذ تینکیو سر سر ایک بات آخری بات کروں گا سر چھوٹی سی بات ہے دو منٹ دیجئے گا مجھے سر ٹائم دے دو منٹ دے سر جان اللہ کو دینی ہے سر دو منٹ دیں جان سب نے اللہ کو دینی ہے فکر نہ کریں سیدھی بات ہوگی سیدھی بات ہوگی یہاں پہ ایک مخلص لیٹر ملا عمران خان قائدیعظم محمد علی جنہ کا بات ہے کہ تو لیٹر ملا ہمیں مخلص جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا یہ یہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں نے آیا سب بیٹھی ہوئے اور پاکستان میں لوگ سن بھی رہی ہوں گے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں یہ پیپر آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اس قوم سے مخلص ہے یا نہیں یہ پیپر میں آپ کے سامنے یہ پیپر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امریکہ کا وزٹ ہوتا ہے امریکہ کا وزٹ ہوتا ہے نیو یورک کا آسف علی زرداری وہ وزٹ کرتے ہیں نواز شریف وزٹ کرتے ہیں شاید خاکان عباسی وزٹ کرتے ہیں پرائیم میسٹر میں پرائیم میسٹرز کی بات کر رہا ہوں اور عمران خان وزٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اب تیرہ لاکھ نوہ ہزار چھے سو بیس ڈالرز آسف زرداری اس قوم کے اس وزٹ پر اڑا دیتے ہیں تیرہ لاکھ نوہ ہزار چھے سو بیس نواز شریف ڈالر ڈالر گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز لگا دیتے ہیں اس قوم کے بارویں کھلاڑی گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالر شاید خاکان عباسی سات لاکھ سے زیادہ ڈالر لگا دیتے ہیں عمران خان صرف ایک لاکھ با سر ہزار ڈالر ڈالر دینکیو سر دینکیو سر میری گزارش ہے جو آوس میں موسیقی